بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کلپ میں میں کسانوں کو جنہوں نے بندی توری کاش کی ہوئی ہے کوئی سبسلیں ہیں جو سبزیاں ہیں جن کے اوپر نہ سفید مچھری کا بہت حملہ ہوتا ہے وہ ان کے لیے میں یہ کسانوں کو بتاؤں گا کہ ان کے لیے بہترین دعائی ہے ڈینو ہے فریز ہے سنجیٹا کی پولو ہے اور اسی طرح بہت سی دعائیاں ہیں لیکن اس کا جو صحیح وقت ہے سپریہ کرنے کا وہ شام کا وقت ہے اثر سے بعد شام کے وقت یا صبح صبح اور اس میں برح ملا کر اس کو سپریہ کریں تو اس کے بہتر نتائج ملیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں برانے رامت ہو جائے جب اللہ تعالیٰ کی برانے رامت ہو جائے گی تو یہ آٹومیٹیکلی یہ سفید مچھری کا عملہ ختم ہو جائے گا اس کے لئے یہ شدید گرمی میں اس کا عملہ ہوتا ہے سبیوں پر تو اس سے بہتر ریزلٹ ملیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ کرنے سے مچھری نہیں مارتی ایک دو دن بعد پھر یہ سپریہ کریں اور پانی تھنڈا کر لیں جب جو مشینیں جو ہوتی ہیں اس میں برف تھوڑی سی ڈال لیں تو اس سے بہتر ریزلٹ آصل ہوگا بار کائفت تین چار پانچ وقفے کرنے سے یہ بلکل ختم ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں برانے رامت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حمین ناصر ہوگا اور بہتر ریزلٹ ملیں گے آپ کو یہ مچھری جو سفید مچھری ہے یہ بارش آگئی تو پھر بلکل ختم ہو جائے گی ورنہ آپ اس کے یہ دعای جو بتائی ہے اس کا سپریہ کریں اور تھنڈے کے وقت سپریہ کریں یہ گرمی کے وقت سپریہ نہیں کرنی ہوتی اگر آپ نے گرمی میں سپریہ کی تو اس سے آپ کو کوئی ریزلٹ نہیں ملے گا کیونکہ اس سے یہ دعای اس کا اثر بخارات کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے